اسلام علیکم ایرون کیسے آپ سب؟ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مزددار سے بریڈ پاکٹس کی ریسیپی جو کہ بہت ہی یمی بنتے ہیں اور جھرپٹ بن جاتے ہیں اور اس میں بالکل بھی زیادہ اویلی بھی نہیں ہوتا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم جو اس کا کول سلو ہے لوڈ رنگ ملتے ہیں ایسی سے پہلے سے پہلے 10000 بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اس میں ہم نے بیسکلی ایڈ کرنا ہوتا ہے شگر بہت ہم شگر نہیں ایڈ کر کے ہنی ایڈ کر رہے ہیں آدھی چمچ اور باریک شرٹ کیا ہوا ہمیں لے لینا ہے کیابچ اور اسی طریقے سے باریک شرٹ کیا ہوا ہمیں کیارٹ لینا ہے ان دو سبزیوں کو اچھی طریقے سے مکس کر کے فریج میں رکھیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اب لے لینا ہے بریڈ بریڈ کے سلائس کو اس طریقے سے دو سلائس ساتھ پر لینا ہے ہمیں اور بیلن کی مدد سے اس طریقے سے ہمیں اچھی طریقے سے فلیٹن کر لینا ہے اب چاہے تو پہلے ایڈز کٹ کر کے بھی فلیٹ کر سکتے ہیں بٹ میں ایسا کرتی ہوں تاکہ جو پھر ہم کٹ کرے تو ایون سا لکا ہے تو اس کے بعد اس طریقے سے سارے ایڈز کو اسے کٹ کر لینا ہوگا تو یوٹیوب پہ یہ ریسیپی بہت ہی وائرل ہو چکی تھی تو میں نے سوچا چلو ہم بھی اپنے چینل پہ ایک پار شیئر کر لینا ہے یہ ریسیپی تو لیکن بہت ہی اچھی بنی تھی اور ضرور ٹرائے کریں بلکل بھی آئلی نہیں ہوتی ہے موسٹلی جو بریڈ کی ریسیپی ہوتی ہے وہ بہت ہی آئلی ابزورپ کر لیتی ہے تو یہ ایسا نہیں ہوتی ہے تو اس طریقے سے فلیٹ کر لینا ہے اور ایڈز کو ذرا اچھی طریقے سے مطلب زول کرنا ہے تاکہ وہ اچھی طریقے سے سٹیک ہو تو انڈے لینا ہے اس میں ہلکا سا نمک ڈال کے سے پھیٹ لینا ہے ایک سائیڈ میں میں نے بریڈ کرم رکھا ہے تو سب سے پہلے انڈوں میں ڈپ کر لینا ہے ہمارے جو بریڈ کی سلائزیں اب چاہے تو اسے شیپ دینے کے لیے سرکل میں بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ ایکسٹر ویسٹ ہونے سے اچھا ہم اس طریقے سے سکوئر پاکٹس بنا لیں اسے اچھی طریقے سے بریڈ کرم میں کوٹ کر کے سائیڈ میں رکھ لیں گے اسی طریقے سے سارے ہی ہمیں ویڈی کر کے رکھنے ہوگے اب ہمیں اوئل کر لینا ہے گرم بہت زیادہ گرم کرنا ہے ایک دم ہوت آئل میں ہی ہمیں اس میں ڈالنا ہے جیسے ہم ڈالیں گے اور اسے ہلکا ہلکا پریس کرتے جائیں گے جیسے ہم پوریا بناتے ہیں تو ہلکا ہلکا پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے تھوڑی ہی دھیر میں جو ہے ہمارا بریڈ ہے وہ پوری کی طرح ہی پھول جائے گا بہت اچھی طریقے سے پھول جاتا ہے بلکل بھی اس میں اوئل ایبسورپ نہیں ہوتا ہے ہمیں نکالنا نہیں ہے ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک اسے ہمیں کرنا ہے فرائی میڈیم ٹو ہوت آئل میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی رکھ کے ہمیں اسے فرائی کرنا ہے تو اس طریقے کا کلر آ جائے گولڈن براؤن جیسا تب ہم اسے نکال لیں گے اور سارے ہی ہمیں اسی طریقے سے ریڈی کر کے رکھ لینے ہوگے تو یہ میں نے سارا کام پہلے کر کے رکھ لیا تھا اب ہم اسے چکن کی فیلنگ بناتے ہیں چکن کی فیلنگ کے لئے ایک پین میں اوئل ایٹ کر لیں گے اور باری کیوب میں کٹ کیا ہوا چکن لینا ہے تو لگ بگ یہ 400 گرام چکن تھا اسے اچھی طریقے سے ہائی فلیم ہی رکھنا ہے ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہائی فلیم ہی رکھا ہے اب اس میں جلدی سے ہم نے ایڈ کر لینا ہے ادرک اور لہسن کا پاوڈر اگر آپ کے پاس پیسٹ ہو تو آپ پیسٹ ایڈ کریں پاوڈر ہو تو آپ پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو آدھی آدھی چمچ جتنا ہم نے لگ بگ ایڈ کر لینا ہے اور اسے اچھی طریقے سے چلاتے رہیں گے چکن نے اپنا پانی ریلیس کر لیا ہے اسے لئے ہمیں جو ہے ہائی فلیم پر رکھنا ہوگا ورنہ مزید پانی ہی ریلیس کر کے ایک دم لوز لوز سا ہمارا بیٹر بنے گا اسے ہمیں اسے ہائی فلیم پر ہی کوک کرنا ہوگا اب اس میں ایڈ کر لیں گے آنین باریک چوپ کیوئے اگر آپ کے پاس وائٹ آنینز ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے باریک چوپ کریں گے میڈیم سائز کا ایک آنین گیا تھا اسے ایڈ کر لیں گے بلکل بھی ہماری گیس کی فلیم لو نہیں کرنی کیونکہ سبزیا پانی چھوڑ دیتی ہے ہم نے چیکن کا فلنگ بنانی ہے وہ زیادہ رنی نہیں رکھنی ہے ایک دم ڈرائی سی رکھنی ہے اس کے بعد اس میں چلی فلیکس ایڈ کر لیں آپ کو جتنا تیکھا پسند ہو تو میں نے دو چمچ چلی فلیکس ایڈ کی تھی اور ساتھی ساتھ اس میں ایڈ کر لیں گے اور ایڈ کر لیں گے ایڈ کر لیں گے اور ان سبی کو کر لیں گے مکس زیادہ مسائل اس میں نہیں جاتے ہیں آپ فلنگ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں تک کا بوٹی ہے وہ بنا کر بھی آپ رکھ سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو پسند ہو اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے پیپریکا پاوڈر آپ لال میں چوکا پاوڈر ایڈ کر لیں اس کی جگہ پر اچھی طریقے سے مکس کر لینے کے بعد اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے جو بارک چوب کیا ہوا شیملا مرچ اگر آپ کے پاس کلر شیملا مرچ ریڈ اور یلو جو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا لک اچھا ہے اسے مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے شیملا مرچ کو آخر میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس میں مہران کا بوٹی مسائلہ جو ہوتا ہے اب چاہے تو مہران ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے مہران کا دکھا بوٹی مسائلہ اسے کر لیں گے مکس اور اب ہم نے ایڈ کر سکتے ہیں تین چیز کی سلائس اگر آپ کے پاس چیز سلائس نہ ہو تو ملکی کیوب شیڈ کر کر سکتے ہیں اب اسے مکس کر لیں گے اسے ملٹ ہونے تک ہمیں اسے ملٹ ہونے تک جس ہی چیز ملٹ ہونے تک ہم نے کچھ دینا ہے اب اس پوکٹس کو اس طرح سے بیچ میں سے کٹ کر لیں اب جیسے کنمینینٹ آپ کو فیل ہو اس طرح سے کٹ کر لیں دیکھ سکتے ہیں اندر سے بلکھل ہی ایک دم ڈرائی سا ہے اب اس میں ایٹ کر لیں گے ڈھیک پیپر پاوڈر آدھی چھوٹی چم économique جتنا مکس کر لیں گے ڈیسا پہلے فیلنگ رکھنے ہوں کی جو ہم نے کول سلول بنایا تھا وہ رکھیں گے نیچے آدھی چھوٹی چم ککم زیر کوال لڈ اوٹ نہیں کرنا ہے تاکہ جو کھانے میں آسانی ہوں حرمعے سا لگتا ہے زیادہ بھر دیں گے تو اس کے اوپر رکھ دے نیا ملتے ہی لگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ